مہنگائی سے تنگ پاکستانیوں کے لیے چینی اور آٹا مزید مہنگا مہنگائی کے سطح پاکستانی قوم کے لیے آٹا مزید مہنگا ہو گیا چوبیس اشیاں مہنگی ڈیزل گوکنگ آئل گھی معمولی سستہ دس اشیاں کے قیمتوں میں کمی سترہ میں استحقام رہا وفاق ادارہ شماریات کے جانب سے جاری کرتا ہفتہ وار آداد شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں ستر فیصد زیرو پوائنٹ سیون زیرو فیصد بڑھ گئی جبکہ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس اشاریہ پانچ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ہفتے کے دوران دس اشیاں کے قیمتوں میں کمی سترہ اشیاں کی قیمتوں میں استحقام رہا جبکہ چوبیس اشیاں ضرورت مہنگی ہوئی وفاقی ادار شماریات کے ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹیمارٹر 44% پیاس کے قیمت میں 8.7 فیصد آلو 74.79 فیصد گندم کا آٹا 4 فیصد گھرٹ 4 فیصد اور چینی کے قیمتوں میں 3.48 فیصد اضافہ رہا ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ ڈیزل 2.95 فیصد مہنگا ہوا جبکہ الپی جی کوکنگ وال اور گھی معمولی سستہ ہوا جبکہ چکن، انڈے، مسور، موں اور دالچنہ بھی سستے ہوئے ریپورٹ کے مطابق سالانہ بنیاد پر گندم کا آٹا 122 فیصد چائے، 102 چاول، 77 فیصد اور آلو 69% مہنگا ہو گیا